اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو سب کو جمعہ مبارک رمضان کا تو اللہ تعالی ہمارے اس کی رقب لگناہوں کو معاف کرے تو خیر آج ہم ہم افطار میں بنائیں گے ویجیٹیبل پاستہ تو اس کے لئے میں نے پاستہ ایک بول لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے مکس ویجیٹیبل ان کو بوائل کر لیا ہے پانی کے اندر ایک چمع نمک کا ڈال کر آئل ڈال کر اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور پھر اس کو چھان کر ہم نے الاق سے ٹھنڈے پانی سے واش کر کر رکھ لیا ہے تو چلیں باقی کی چیزیں میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں مکس ویجیٹیبل ڈالیں گے ہاپ بول یہ میں دو لوگوں کے لئے بنانے لگی ہوں اور ساتھ میں کیچپ کے دو چمچ جائیں گے چلی سوس ایک چمچ اور چکن کا ہاپ بول لیا ہے پیاز ہاپ بول اور مکھن ایک چمچ لسن اور ساتھ میں سبس میرچ شیملہ میرچ اور ساتھ میں جائے گے نمک دھڑا میرچ گرم سالہ اور کالی میرچ اس کا آپ سکرین شورٹ لے لیں تو بڑا زبردست بنے گا اور واقعے میں زبردست بنا تھا جب ہم افتار میں کھایا تو ایک ہلکہ فلکہ سا کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور فرائی چیزوں سے بیسٹ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم بنائیں تو خیر یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئل کا میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے کڑائی کے اندر اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے فریش مکھن میں نے لیا ہے وہ ایک چمچ ہم مکھن کا ڈالیں گے مکھن کے اندر آئل اس لیے ہم نے ڈالیا ہے کہ اس کا کلر زیادہ برون نہیں ہم نے کرنا تو یہاں پر مکھن ابھی پکنے لگ گیا ہے تو جب مکھن پکنے لگ جائے گا تو اس کے اندر ہم لسن کو ایڈ کر دیں گے مکھن ہمارا پکنے لگ گیا اور اس کے اندر میں نے لسن سبز ڈال دیا ہے ایک چمچ یہ فریش کی ہو ہوا تھا میرے پاس تو میں نے وہ ڈال دیا اور ساتھ میں ایک پیاس لیا ہے چھوٹے سائز کا اس کو چوب کر کے میں نے ڈال کر دو سے تین منٹ بنائی گی اور بعد میں مکس ویجیٹیبل ڈال دیں اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے اب ان کی کریں گے ہم ہلکی اسی بنائی جب چکن گل جائے گا ہمارا اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا ان کو اسی طرح فریش سا کلر ایک رکھیں گے ہم تو چکن ہمارا گل جائے اس لیے اس کے اندر ابھی مسالے میں نے ایڈ نہیں کیے تو جب چکن کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کر دیں گے ابھی اس کو دو سے تین منٹ ہم پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے جو پانی نہیں کر رہا ہے چکن سے وہ ڈرائی ہو جائے جہاں پر پانی ڈرائی ہو گیا اور ایک چمچ میں نے چلی سوز کا ڈال ہے اور اسی کے ساتھ دو چمچ مسالے ڈال لوں گے دڑا میچ ہے اور کالی میچ نمک اور گرم مسال آپ اپنی اصاب سے ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے دو لوگوں کے لیے بنانا تھا اس لیے میں کم بنا رہی ہوں تو یہاں پر میتھی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اگر آپ زیرہ ڈال دیں تو وہ بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہر یہاں پر ہم اس کو آپ پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے دو سے تین منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم کیچپ کے دو چمچ ڈال دیں گے میں نے اور یہ دوسرا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس کے اندر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پساندہ ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں اس کے اندر تو یہاں پر ہم نے مکس کر لیا ہے کیچپ کو بھی اور اب اس کے اندر ہم پاستہ بھی ایڈ کر دیں گے چکن بھی ہمارا اچھے سے کل گیا اور سبسیوں بھی کل گئی ہیں تو پاستہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست کلر اس کا آیا اور کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اس کا اور ہمیں اسی طرح کا کلر چاہیے زیادہ برون والا کلر نہیں چاہیے ہمیں نیرکھنا سبسیوں کو بس ہلکا سا آپ نے دو سے تین منٹی ہی پکانا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور ہمارا پاستہ ہو گیا ہے تیار اب اس کے اندر میں ہونیس دو چمچ ڈال دوں گی میں اور مکس کر لوں گی آپ اپنے اگر آپ کو پساند ہے تو ڈال لیں نہیں تو سکیپ کر لیں تو خیر مجھے پساند ہے اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر لی دو چمچ اور اب اس کو ہم مکس کر کریں گے اور پھر ڈی شوٹ کر 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 میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں بے ہلکا سا وہ اس کے اندر پانی تھا اس لئے میں نے اس کو دو سے تین منٹ پکایا اور آپ اس کو اپلی اٹمنٹ کار لوں گی ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور سکرائب بھی کیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ٹیپ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوپین کی اور بیوٹی ٹیپ سے بھی تو آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور ہمارا زبردستہ پاستہ ویجیٹیبل تیار ہے آپ ضرور افطار میں ٹرائی کرنا اور دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں تو اللہ تعالی ہمارے اس کی راکبی راگنہوں کو معاف کریں اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اور ہمارے بچوں کو بھی تندرستی زندگی سے دے اور یہ دیکھیں زبردستہ لگ لگ سا اور بہت زبردست لگ رہا تھا لافیس